پہلی سلیبی جنگ میں سلیبی حملہ آوروں نے بڑے بڑے قتل عام کیے لیکن ان قتل عام میں سے ایک پر زیادہ روشنی نہیں ڈالی گئی جب سلیبیوں نے انسانی جسموں کو کھایا تھا یورپ میں پوپ کے ذریعے قائم کردہ مذہبی اور نظریاتی بنیاد پر اسلامی وسطہ کے خلاف سلیبی جنگوں کا نظریہ اپنے آغاز سے ہی ظاہر ہوا تھا کہ مغربی ایسائیوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یرشلم اور مشرق میں مقدس مقامات کے مالک ہوں اور اس مقدس مقامات کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیننا جب تک یہ معاملہ بادشاہوں لشکروں جنگجووں اور جورپ کی عوام کے لیے سلیب کے بینر کی حفاظت اور زمین پر خدا کا کلام نافذ کرنا ایک مقدس فرض سمجھا جاتا ہے لیکن دنیا میں اس کا کوئی بھی اتقاد نہیں ہے خواہ اس کا کوئی بھی ذریعہ آسمانی ہو یا زمینی سلیبی فوج نے یرشلم پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی پہلی مہم میں جو کچھ کیا اسے جائز قرار دیا انہوں نے فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقبرے پر جاتے ہوئے بے دفاع اور بے گناہ مسلمانوں کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا گھناؤنا قتل عام کیا اس ویڈیو میں ہم ایک تکلیف دہ واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو ایک ہزار اٹھانوے اور ایک ہزار نینانوے میں پیش جایا جسے مراتل نومن قتل عام کے نام سے جانا جاتا ہے جب سلیبیو نے انسانی گوشت کھایا تھا یہ منظم مہم جو غریبوں کی مہم کے بعد منقسم گروہوں پر شامل تھی جس کی سربراہی گوڈ فری ڈیوک آف لورین، ریمبر ڈی سانگول، ڈارک آف ناربن، بیو ہیمنٹ، کاؤنٹی ٹورنٹو، رابرٹ دوئیم، کاؤنٹی آف لینڈرس اور ہیو گریٹ اور منڈاؤس کر رہے تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یرشلم جانے سے پہلے وہ کسطنطنیہ میں آپس میں ملاقات کریں گے سلیبیوں کی فوجیں نکیہ شہر میں چلی گئیں جس پر مسلمان سلجوکوں نے حکومت کی تھی انہوں نے اس پر سختوں حاصرہ کیا یہاں تک کہ ایک ہزار ستانوے میں یہ شہر ان کے قبضے میں آ گیا اور یہ ان کی پہلی مہم میں سلیبیوں کی پہلی فتح تھی جس نے یورپ میں خوشی اور جوش و جذبے کا محول پیدا کر دیا اس کے نتیجے میں فوجیوں اور سپلائیوں کے ساتھ اس مہم کی حمایت میں اضافہ ہوا اس مہم نے انہ تاکیہ کے راستے پر اپنا سفر جاری رکھا اور وہیں گوڈ فری کے بھائی بالڈون نے اپنی فوج کے ساتھ سلیبی فوج سے الیدگی اختیار کر کے عمرات اسلامیہ کا رخ کیا جس نے مشرق وستہ میں پہلی سلیبی سلطنت قائم کی جب سلیبی فوج آنا تاکیہ پہنچی تو انہوں نے ایک سخت محاصرہ کیا جو مہینوں تک جاری رہا لیکن سلیبیوں نے آخر کار ٹاورز کے سرپرستوں میں سے کسی کو دھوکہ دینے کے بعد آنا تاکیہ میں داخل ہوئے اس نے ان کے لیے ٹاور پر چڑنے کی راہ ہموار کی اور شہر میں داخل ہونے کے دروازے کھول دیئے اور اس کا نام فیروز تھا وہ ایک آرمینائی نسل کا مسلمان تھا آنا تاکیہ کے شہزادے کا بیٹا یاگیسان تھا اور اس نے فیروز پر کالے وزار میں تجارت کرنے کا الزام آئیت کیا تھا اور اس پر ایک بڑا جرمانہ آئیت کیا تھا لہٰذا فیروز اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا آنا تاکیہ میں سلیبیوں نے جو کچھ کیا وہ بڑی تباہی تھی لبرانی فرانسیسی مصنف امین ملعوف نے اپنی کتاب الحروب السلیبیا کمارہا الارب میں کہا ہے کہ یہ شہر آگ اور خون میں ڈوب گیا مرد و خواتین اور بچے کیچٹ کی گلیوں میں فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے لیکن گھر سواروں نے انہیں بغیر کسی کوشش کے پکڑ لیا اور انہیں زبا کر دیا اور بوہیمنڈ نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور مشرق میں دوسری سلیبی سلطنت قائم کی ہم یہاں انسانی تاریخ میں درج ایک گناونے اور غیر انسانی قتل و غارتگری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں سلیبیوں نے سم ایک ہزار نینانوے میں یروشلم جاتے ہوئے شام کے شہر مراتل نومن جو عدلب کے جنوب میں واقع ہے کہ رہائشیوں پر وحشیانہ اور ظلم و بربریت کے پہار توڑے امین ملعوف نے مراتل نومان کے لوگوں کی نوائیت بیان کی ہے کہ وہ اچھے تھے اور ان کے زیتون اور انجیر کے کھیتوں نے انہیں معمولی خوشحالی فرہم کی جہاں تک کہ ان کے شہر کے آمور کی بات ہے تو کچھ اچھے مقامی قابل ذکر لوگ یہ کام کر رہے تھے شہر اس وقت تک ذہنی طور پر پرسکون رہا جب تک کہ اس میں اور اس کے ہمسایہ دہات اور شہروں میں استراب اور خوف کی لہت دوڑنے لگی مراتل نومان کے شمال مشرق میں واقعہ انہ تاکیہ میں ہونے والے خوفناک قتل عام کے پسے منظر کے خلاف سلیبی فوج کی طرف سے مراتل نومان کے آس پاس کے دھیاتوں پر چھاپا مار اور لوٹ مار شروع ہونے کے بعد پریشانی بھڑنے لگی اور وہاں سے ہی کچھ طاقتور کمبے دوسرے شہروں میں بھاگ گئے اور بیشتر مراتل نومان کے باشندے نامعلوم قسمت کے منتظر رہے ایک ہزار اٹھانوے کے آخر میں سلیبیوں کی فوج مراتل نومان کی طرف روانہ ہو گئی مراتل نومان کے پاس کوئی ذاتی فوج نہیں تھی اور سلیبیوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا لہٰذا شہر کے باشندوں نے ایک سادہ لوکل ملیشیا تشکیل دی جس میں چند سو نوجوان شامل تھے جن کا کوئی فوجی تجربہ نہیں تھا اور انہوں نے ابتدائی طور پر شہر کی دیواروں پر سلیبی فوج کی پوری طاقت کے ساتھ مضاہمت کی لیکن خوف اور گبرہت ان کے مابین چھا گئی اور وہ اپنے گھروں کو بھاگ گئے مراتل نومان کے لوگوں کو سلیبیوں کا سہارہ لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا اور واقعتاً اس شہر کے قابل ذکر افراد نے انا تاکیا کا نیا شہزادہ بوہیمنٹ سے رابطہ کیا جو سلیبی فوج کا سربراہ تھا جس نے مراتل نومان کا محاصرہ کیا تھا اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ لڑنا بند کر دیں تو وہ زندہ رہیں گے اور کچھ امارتوں سے دستبردار ہو جائیں لہٰذا انہوں نے اتفاق کیا اور کمبے شہر کے گھروں میں جمع ہو گئے لیکن اس معایدے کے بعد دن کے تلو ہونے پر سلیبی حملہ آور شہر میں گھس گئے اور انہوں نے ہر سامنے آنے والے کو مار ڈالا ابن اسیر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا لیکن امین ملعوف کا کہنا ہے کہ یہ تعداد غلط ہے اور امکان ہے کہ مرنے والوں کی تعداد دس ہزار سے کم تھی جہاں تک چاٹرس کے مورخ جس نے اس مہم میں حصہ لیا تھا مراتل نمان کے بارے میں انہوں نے اس تقلیف دے واقعے کو یہ کہتے ہوئے بیان کیا میں لرزتے ہوئے کہہ سکتا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ پاگل بھوک سے دوچار تھے انہوں نے مردہ عربوں کے کھلوں سے گوشت کے ٹکڑے کھینچ لیے اور انہیں پیسنے لگے اور وہ اچھی طرح پکنے کا انتظار نہیں کرتے تھے اور انہیں بے دردی سے کھا جاتے تھے اس کی خبر پوپ تک پہنچنے کے بعد سلیبیوں کے لیے اپنے گھناؤنے فیل کا جواز پیش کرنا ضروری تھا پوپ اور سلیبیوں نے اپنی ثقافتی اور تہذیبی برطری کی وجہ سے عربوں اور مسلمانوں سے جو بھی نفرت کی تھی تہم یہ فعل تمام عقائد کے تمام لوگوں کے لیے ممنوع ہے اس واقعے کے بعد کے سال میں سلیبیوں نے پوپ کو جواز کا ایک سرکاری خط بھیجا خط میں کہا گیا ہے کہ مراتل نومان میں ایک خوفنا کہت نے فوج کو بھڑکایا اور اس نے ایک ناجائز ضرورت کا سہارا لیا جو مسلمانوں کی لاشوں کو کھانا ایک اور جواز میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہاں سلیبیوں کو شدید کہت کا سامنا کرنا پڑا فرانسیسی مورخ البرٹ ڈیوکس کا جملہ ہے کہ جس نے مراتل نومان کی جنگ میں حصہ لیا تھا نہ صرف اس نے مردہ ترک اور عرب کھائے تھے بلکہ اس نے کتوں کو بھی کھایا تھا اس جواز کے جواب میں کہ بھوک نے ہی سلیبی فوجیوں کو مسلمانوں کا گوشت کھانے پر مجبور کیا ابن اسیر کا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی منطقی بات نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مراتل نومان کے رہائشی اسی شدید موسم سرما میں گواہ تھے وہ برطاؤ جس کی وضاحت کرنے کے لیے کافی نہیں تھا وہ پہلے ہی فرانس کے گروہوں کو جنونیت کے الزام میں دیکھ رہے تھے التفور گروہ کی طرح وہ دہی علاقوں میں پھیل گئے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کا گوشت چکھنا چاہتے ہیں اور شام کو آگ کے گر جمع ہو جاتے تھے تاکہ اپنا شکار کھائیں اس علمناک تصویر میں صورتحال بدستور جاری رہی یہاں تک کہ سلیبیوں نے ایک ہزار نینانوے کے آغاز میں مارت النیمان شہر کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے جانے سے پہلے ہی شہر کے تمام گھروں کو آگ لگا دی وہ یرشلم پہنچنے کے لیے جنوب کی طرف اپنی صفاقہ نہ مہم کو مکمل کرنے کے لیے نکلے سلیبی حملہ آغروں کے مقدس شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو پریشانی کا نشانہ بنایا اور نہتے معصوموں کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا وہ شہر کی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے سامنے آنے والے ہر مرد عورت اور بچوں کو زبا کیا محفوظ مکانات بھی ان کے وحشیانہ حملوں سے بچ نہیں سکے